ہمارے سینئر اداکار راشد محمود بہتر برس کے ہو چکے ہیں اور آج ان کی سالگیرہ کی تقریب منائی جا رہی ہے تو راشد صاحب ہمارے سینئر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اپنی سالگیرہ کے موقع پر کیا کہتے ہیں اور انہوں نے جو فن کی دنیا میں اتنا عرصہ گزارا تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی پوچھیں گے جی راشد صاحب آپ کو سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ ماشاءاللہ بہتر برس کے ہو چکے ہیں تو اس عرصے میں آپ نے بڑا کام کیا تھوڑا سا اس حوالے سے اور تھوڑا سا سالگیرہ کے حوالے سے ذرا بتائی دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں اپنے ان تمام پیاروں کا جو دنیا بھر میں میرے پیارے ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سب نے مجھے ہر برس ان کی سالگیرہ کی بلیسنگ ملتی ہے دعائے خیر کرتے ہیں میرے لئے پیار کرتے ہیں مجھ سے اور میرا میڈیا جو آپ سب کے سب ہیں مجھے جب یہ والا ایونٹ ہوتا ہے اب اس حال میں پیری میں سالگیرہ میں نے تو اب کی بار ان کو کہا کہ یار میں اب اتنی اچھا والا وہ فرشتہ جو ہے اس کی نظر ہٹی بھی ہے مجھ سے تو تم کیوں اس کو مارک دے رہے ہو یہ بابا بہتر برس کا ہوگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں بابا آپ اس بہتر کو الٹا پڑیں ستائیس کر لینا تو آپ کیوں ہیں تو میں بڑا ممنون و مشکور ہوں زندگی کا یہ جو ٹینور ہے اس بہتر برس میں سکسٹی ٹو یارز میری پریکٹیکل پارٹیسپیشن ہے بلکہ جو پہلے دس برس ہے اس میں سے بھی کچھ مہینے کم ہے جب میں نے جوائن کیا تھا تو اللہ کا بڑا احسان ہے میرا ملک جو ہے وہ میری شناخت ہے میرے رب نے مجھے فرم دیے ریز کروزی کی آسانیاں دی یہاں نام دیا پرائیڈ آف پرفارمنس دیا دنیا کے کتنے ایوارڈ اس ملک کے ہر طرح کے جو کنسرنز ہیں سب سے مجھے میری زندگی کی پارٹیسپیشن پر مختلف ایوارڈز ملے ہوئے ہیں تو یہ جب اس طرح کی ایونٹ ہوتا ہے تو میرے اندر ایک وہ جو ایک آکسیجن ایک انرجی ایک ایمیونٹی اور کرونا میں تو ویسے بھی چاہیے میری اسی انرجیز ہے میں ویکسین تو میں نے دونوں لگوالی ہوئی لیکن میرے اندر ایمیونٹی جو ہے میرے ان سب آرٹسٹوں کی یہ جو میری سراؤنڈنگ میں آج اس ایونٹ میں آپ کو دکھائی دے رہے یہ سارے میری ایک سیجن ہے میرے بچوں کی طرح ایک آدھ ایسا بھی میرا بچہ ہے جس کے ہاتھوں میں میں بڑھا ہو گیا ہوں لیکن وہ ابھی بچہ ہے تو مجھے میں بڑا شکر گزار ہوں فاتح اور ایمان کا اور پھر یہاں آج وہ پرویز جو ہے اسی آؤٹلیٹ میں وہ آگے ایک بڑا نیا آؤٹلیٹ بھی کھل گیا ان کا وہ دنبا کڑائی والا تو اس میں یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے سراؤنڈنگ میں میرے اپنے پیارے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب اور سارے کے سارے بڑی محبت اور چاہت سے انہوں نے سب نے یہ آرینج کیا تو ظاہر ہے اس طرح کی جب چیزیں ہوتے پھر آپ جو میڈیا والے ہو وہ لوگوں کو اپنے آرٹسٹوں سے باخبر رکھتے ہو اور میں سمجھتا ہوں اسے یہ سارے میڈیا کے چینلز اس قدر محبت اور پیار کرتے کہ مجھے پتا بھی نہیں ہوتا تو میں نے کل مختلف چینلز پر اپنے سالگیرہ کے آواز اپنی ایک بقیدہ وہ پیکٹ چلتے دیکھے تو اس میں میری زندگی کی کنٹیبیوشن انہوں نے نیٹ ویٹ سے نکالی لیکن یہ محبت ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ بلسٹ پرسن ہوں جس کو یہ محبتیں یہ چاہتے ہیں اس اوپر والے نے عطا کی اور یہ ساری محبتیں جو آپ لوگ اور میرے یہ جو سارے گیسٹ یہاں آئے ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ایک بڑا خاص ایونٹ ہوتا ہے جس میں یہ سارے کے سارے اور پھر مجھے لگتا ہے کہ یار مجھے بابا تو اسے سارے پیار کرتے ہیں آپ کو بسٹ برس گزر گیا ہے ریڈیو سے آپ نے سٹارٹ کیا ریڈیو ٹی وی فلم کوئی میڈیم ایسا نہیں ہے جو آپ نے فن کی دنیا میں کوئی کام نہیں کیا تو آپ کو آپ تک کوئی ایسا کرتار رول کوئی ایسا رہ گیا ہے جو آپ تک نہ کر سکے ہوئے آپ کی خواہش ہوئے بخاری شاب آپ کی علم میں میں نے بادشاہ سے لے کے فقیرتہ کے رول تو کیا ہے نیگٹیو رول میری زندگی کے بہت زیادہ بے شمار ہے جو میں نے کیے لیکن پوزیٹیو بھی میں نے بہت سارے کی اس ملک میں مرزا غالب میں تیسرا فرد ہوں محمد قوی خانسہ میرے بڑے ہیں سبانی بھا یونس اللہ ان کو گری کرے مد کرس کرے ہو تیسرا میں ہوں جس نے کیا پھر اسی طرح میں نے میں خوش نصیب ہوں کہ رائٹرز نے مجھے ہر بار ایک نئی انوائرمنٹ کا اگر نیگٹیو لکھا یا پوزیٹیو لکھا تو اس میں میرے لئے بلیسنگ یہ رہی کہ مجھے وہ ریپیٹ نہیں والا کبھی کوئی نہیں ملا جو ایک کام میں نے کر دیا مجھے کو کہے دوبارہ اسی طرح تو میں کہتا ہوں کہ اس کو کسی نئے شیڈ میں لاؤ کسی نئے کلچر میں لاؤ تو میں یہ کرتا ہوں تو خواہشیں تو کبھی ساری زندگی جو ویسے ہی ہوتی تو کوئی ایک ایسا رول ہے مجھے راشد محمود نے جو کرنا ہے وہ مجھے بھی ملا نہیں وہ کیا ہوگا یہ مجھے بھی نہیں پاتا کون لکھے گا یہ بھی نہیں پاتا لیکن انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی میں اپنی اس زندگی میں ایک ایسا رول ہے جو میں نے وہ جو راشد محمود جو میرے اندر جس نے ساری زندگی مجھے ججمنٹ کی یہ کر رہے ہو یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ٹھیک میرا جج آپ میرا حمزاد جو میرے اندر میرا جج وہ رہا ہے ساری زندگی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ تجھے ابھی کچھ کرنا ہے تو میں انشاءاللہ کر کے جاؤں گا شکریہ شکریہ انسان ہمیشہ خوب سے خوب ترکی کلاش میں رہتا ہے راشد محمود نے بسٹ برس کام کیا فن کے ہر شعبے میں لیکن اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسا کردار ملے جس میں وہ خود کو منوائے اور اپنے اندر کا راشد محمود باہر لائے ناظرین طاہر بخاری کو دیجئے اجازت اللہ بھائی